بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو زبیر خان اپنے چینل زیٹ کی ایم ٹی وی میں خوش حمدید کہتا ہے آج چھے نومبر ہے اور اتوار کا روز ہے اس وقت جو حالات پاکستان کے بن چکے ہیں اگر فوری طور پر موجودہ مسائل کا درست ادراک نہ کیا گیا تو پھر یہ معاورہ پاکستان پر بھی درست ثابت ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھی داستان نہ ہوگی داستانوں میں ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب اور حیدر مہدی صاحب جو پولیٹیکل اور ڈیفنس کے تجزیہ نگار ہیں اور ان کا اس فیلڈ میں بڑا نام ہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے تجزیہ میں تصویر کے ایک رخ پر ہی بہت زیادہ زور دے رہے ہیں ان کے تجزیہ کے مطابق پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ فوج میں جاری طاقت کا نظام ہے ایک لحاظ سے یہ نکتہ نظر درست بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو فوج طاقتور ہوتی رہی اور اب وہ ایک ایسی مقدس گائے بن چکی ہے جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن اگر گہرائی میں جا کر جائزہ لیں تو فوج کی نسبت جو سیاسی اشرافیہ ہے ہمارے ملک کی وہ اس کی زیادہ ذمہ دار ٹھہرتی ہے یہ اس نکتہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن میرے نکتہ نظر سے جو میں نے بہت گرہ مطالعہ کیا ہے کہ موجودہ مسائل میں جو بنیادی وجہ ہے اس میں زیادہ کردار سیاسی اشرافیہ کا ہے جو کہ اس ملک کی ہے اب یہ فوج گزشتہ پینسٹھ سالوں سے اس ملک کا نظام چلا رہی ہے لیکن اس نظام کو تسلسل سے چلتے رہنے میں مجھے صرف یہ بتائیں کہ بنیادیں کون مہیا کر رہا ہے ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر بکتہ کون ہے صاف ظاہر ہے کہ یہ سیاسی اکابرین ہی ہیں جو فوج کے جرنیلوں کو اس ملک کی جو زمام اقتدار ہے وہ تھمانے کا وسیلہ بنتے رہتے ہیں اور اب جو حالات بن رہے ہیں اس میں پھر وہ یہ وسیلہ بننے جا رہے ہیں پھر جب ایسا نظام آ جاتا ہے تو اس نظام کو چلانے کے لیے جو بساکھیاں ہیں وہ بھی یہ سیاسی اکابرین مہیا کرتے ہیں اب مشرف دور میں اگر آپ کو یاد ہو تو چودریوں کا کردار سب کو ابھی تک عزبر یاد ہے یہ فوج پر خفیہ ویڈیو یا دوسری چیزیں بنانے کا الزام تو لگا دیا جاتا ہے اور آج کل اس اسلے میں کچھ تفصیلات مہیا بھی کی جا رہی ہیں لیکن اس قوم کے لوگوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وزراء اور دیگر اکابرین کی جو اپنی خفیہ فائلیں تھیں اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اور دوسری چیزیں جو بنائی جاتی تھی اور ریکارڈ رکھا جاتا تھا یہ سارا کام بھٹو صاحب کے دھورے قومت میں شروع کیا گیا تھا اور بھٹو صاحب کوئی فوجی جرنیل نہیں تھے اب یہ جو فوجی جرنیل کہا جاتا ہے کہ جی پینسٹھ سال سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں تو یہ کلیتاً یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ سیاسی اشرافیہ کے تعاون سے ہی کھیل رہے ہیں اب بڑے بڑے سیاسی جو خاندان ہیں ماضی میں گزرے ہیں اور اس وقت جو ہیں فیملیاں جس میں یہ شریف فیملی ہے زرداری فیملی ہے چودری فیملی ہے یہ بھٹو فیملی ہے یہ ہمیشہ سے فوجی جرنیلوں کو حکومت کرنے کے لیے تعاون مہیا کرتے رہے ہیں اب دوہزار اٹھارہ میں جب تحریک انصاف کی حکومت لائی گئی تو اس وقت بھی تحریک انصاف نے فوج کو مکمل فوج کی ڈیمانڈ کے مطابق تعاون مہیا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس وعدہ پر یہ پھر تحریک انصاف کو مسند اقتدار پر بٹھایا گیا تھا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے شروع میں چودری فواد جو تھے یہ مجھے اب یاد نہیں کہ وزیر اطلاع تھے یا سائنس اینس ٹیکنالوجی کے وزیر تھے لیکن انہوں نے ایک دفعہ اپنے کسی سوال کے جواب میں یہ تفسرہ کیا تھا کہ ہمیں تو حکم کہیں اور سے آتے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ ان احکامات پر آپ عمل کریں اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس طرح کا کوئی تفسرہ نہیں کیا تھا تو سوال تو یہی ہے کہ اب یہ حقیقی ازادی کی اگر دعوے دار ہے اور اس وقت شروع میں ہی جب ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ پوری طرح اقتدار یا حکمرانی نہیں کر سکتے اپنی پالیسیوں کے مطابق تو اگر یہ ملک کے ساتھ مخلص ہوتے اور اپنی پالیسی نافذ کرنے میں جو حقیقی ازادی کا یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کو اس وقت ہی اقتدار سے علیدہ ہو جانا چاہیے تا استیفہ دیتے اور آج ان کا قد بہت ہی بلند ہوتا اب ڈاکٹر محید پیرزادہ اور جو حیدر مہدی صاحب ہیں وہ اپنے تجزیوں میں کبھی ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی تحریک انصاف یا دوسری سیاسی اشرافیہ کو بیچ میں لاتے ہیں کہ یہ کیا کردار پچھلے پینسٹھ سالوں میں ادا کرتے رہے ہیں تو ان دونوں کو سیاسی اشرافیہ کا بھی بلکل ایک ٹھیک طریقے سے سرجری کہہ لیں یا پوسٹ مارٹم کرنا ہوگا اور اصل جو وجوہات ہیں ان کو سامنے لانا پڑے گا اب اس سال حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے جس میں طریقہ انصاف کی حکومت کو چلتا کیا گیا تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو سیاسی اشرافیہ ہے جس میں یہ بھٹو فیملی ہے زرداری فیملی ہے یا شریف فیملی ہے یا دوسرے جو سیاسی قابرین ہیں اگر یہ اپنا کندہ نہ پیش کرتے ساروں نے ملکے اپنے کاندے پیش کیے تو اسی پہ تو پھر یہ تبدیلی لائی گئی ہے تو صرف اب فوج کو صرف ذمہ دار ٹھرا دے نا کہ جی فوج ایسے کرتی ہے فوج ایسے کرتی ہے یہ درست تجزیہ نہیں ہے فوج کو جو بقیدہ فیلڈ ہے یا میدان مہیا کیا جاتا ہے وہ یہ سیاسی اشرافیہ ہی مہیا کرتی ہے اور چونکہ بک جاتے ہیں اپنے ذاتی اور سیاسی مفات کی خاطر اس لئے فوج کامیابی سے ان کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے تو یہ جو تجزیہ ہے اس میں ڈاکٹر مہید صاحب کا اور ہیدر مہدی صاحب کا ان کو اس نکتہ نظر سے بھی اپنی بات سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ اس طرف سے یعنی سیاسی اشرافیہ کی طرف سے بھی یہ کھیل کھیلا جاتا ہے اور وہی ہیں جو یہ راہ جو ہے وہ ہموار کرتے ہیں اب کہا جاتا ہے اور یہ درست ہے کہ فوجی جرنیلوں کو پچھلے ساٹھ پینسٹھ سالوں سے یہ جو اقتدار کے مزے لینے کی لط پڑ چکی ہے اور اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو سنکڑو جرنیل جس میں تھری سٹار جرنیل ٹو سٹار جرنیل یا وان سٹار جرنیل جو بگیڈیر لیولز تک ہوتے ہیں تو ایسے سنکڑو یہ جرنیلز ہیں پوٹینشل جو کہ اسی محول میں اور اسی تربیت میں پروان چاڑ رہے ہیں تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو کہ پچھلے ساٹھ پینسٹھ سالوں سے بنتا چلا آ رہا ہے اس کو چند ماہ کی کوئی تحریک کر کے یا کوئی لانگ مارچ کر کے یا کوئی دھونس دھمکی سے یا کوئی دباؤ ڈال کے فوج کے ان سنکڑو جرنیلوں کا جنہوں نے آئندہ اس فوج کی کمانڈ کرنی ہیں تو ان کے مائنڈ سیٹ کو کوئی چینج کر لے گا یہ خام خیالی ہے اس طرح یہ کام نہیں ہو سکتا اور پاکستان کا جو یہ حصہ ہے میں مشرقی پاکستان کی نہیں بات کرتا لیکن جو بعد میں پاکستان رہ گیا اس کی ماضی کی تحریک بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ کوئی بھی اسی تحریک جو فوج کے خلاص چلائے گی وہ کبھی اتنی کامیابی سے انکدار نہیں ہوتی یہ چیز بھی جو یہ تحریک چلا رہے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اب اس بارے میں ایک قابل حمل عمل جو حل ہے جو ذہن میں آتا ہے وہ کچھ اس طرح بن سکتا ہے لیکن اس میں بھی یہ جو ڈاکٹر مہید پیرزادہ صاحب یا حیدر مہدی صاحب ہیں ان کو بھی گوھر کرنا چاہیے اور جو دوسرے تجزیہ نگاہ رہے ہیں ان کو بھی یہ مشورے دینے چاہیے کہ سب سے پہلے یہ جو سیاسی قابلین ہیں ان کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا اور ایک اس طرح کا کوئی معاہدہ کرنا پڑے گا ان کو اخلاقی لحاظ سے کہ آئندہ وہ کسی ایک دوسرے کے خلاف کوئی ناموضوع حرکت نہیں کریں گے اور ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر کوئی بھی اپنا سودا نہیں کرے گا اور جب تو اس ملک کے سنجیدہ جو تجزیہ نگاہ رہے ہیں اس قسم کا وہ پوسٹ مارٹم کر کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح ماضی میں یہ ہوتا رہا اور آئندہ یہ اگر بیوادہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے نہیں کریں گے اور واقعی اگر ہماری سیاسی اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جاتا ہے کہ ہم نے اب صرف ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اپنے ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات کو ترجیح نہیں دینی تو پھر کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر فوج کے جرنیلوں کو بھی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ جرنیل صاحبان بہت ہو چکا اب آپ اس قوم اور ملک کے وسائل کو فتح کرنے کی بجائے ملکی دفاع پر توجہ مرکوز کریں اور جو آپ کا آئینی کردار ہے اس پر اپنے آپ کو محدود رکھیں کیونکہ وہ جب بھی اس دائرے سے نکلتے ہیں تو ان کو بساکھی تو یہ سیاسی اشرافیہ مویا کر دیتے ہیں جی جی تشریف لائیے ہم موجود ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر سیاسی اشرافیہ اپنا بیٹھ کے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیتی ہے کہ نہ ہم نے آج کے بعد بکنا ہے اور نہ ہم نے ذاتی یا سیاسی مفات کی خاطر کو سودا کرنا ہے اور انتہائی اخلاص کے ساتھ اس قوم اور ملک کی خدمت کرنی ہے تو آپ لکھ لیں کہ فوجی مجبور ہو جائیں گے اس کے مطابق چلنے کے لیے اور وہ جب ان کو اپنے نظریات یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سپورٹ ملے گی نہیں تو وہ کیسے آگے چلیں گے اور پھر اسی طرح یہ جو فوری طور پر اس وقت جس کی ضرورت ہے اور اس پہ بھی ڈاکٹر محید پیرزادہ اور حیدر مہدی صاحب کو بڑا سٹرانگلی تجزیہ کر کے ان کو یہ مشورہ دینا چاہیے کیونکہ ان کے وہ مشورے سنتے ہیں کہ ایک دوسرے کو چور چور ڈاکو ڈاکو فتنہ یا غدار یا ملک دشمن یا قابل مواخضہ یا قابل گردنز یا اس طریقے کے علکاب دینا ہے دوسرے کے بارے میں جب تک آپ اپنا لہجہ تبدیل نہیں کریں گے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ حالات تبدیل ہوں اور اس کے بارے میں ہر سنجیدہ جو اس وقت میڈیا میں آتا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا میں یا مین میڈیا میں ان سب کو یہ سیاسی اشرافیہ پر فوری طور پر دباؤ ڈالنا پڑے گا یا ان کو اس پہ قائل کرنا پڑے گا کہ خدا کے لئے آپ ملکی مفاد کی خاطر ایک ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کریں اور ایک دوسرے کو لانتان کرنے کی بجائے اس ملک کے مفاد کی خاطر سوچیں تو پھر یہ کام جو ہے وہ آگے چلے گا کیونکہ اس آپس میں مل بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے بعد کوئی ایک ایسی صورت حل پیدا کرنے کے علاوہ آپ خود بتا دیں کہ فوجی مداخلت کی جو ہے وہ آپ روک نہیں سکتے ہیں جب تک آپ اپنے ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات کو ترجیح دیتے رہیں گے اور اپنا ایک ریٹ لگائی رکھیں گے کہ مجھے اگر یہ ملتا ہے تو میں نے بک جانا ہے یا میں نے اپنی جو ہے وہ سیاسی جو لگاؤ ہے یا کہہ لیں وہ چینج کر لینا ہے مفاد تو اس وقت تک تو ملک کے مسائل حال نہیں ہوتے ہیں نا یہ اصل مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ ہم جو سیاسی کابرین ہیں وہ اخلاقی اور منڈ سیٹ کے لحاظ سے وہ بالکل اس طرف آ نہیں رہے ہیں کہ ملکی مفاد کو ترجیح دیں اس قوم نے آگے جانا ہے یہ وقتی مفادات کے لیے ذاتی مفادات کے لیے وہ اپس میں لڑتے رہتے ہیں اور پھر ان کی وجہ سے وہ فوج کو موقع ملتا رہتے ہیں ساری فوج کو تو نہیں کہا جا ستا ہے لیکن بھارہ جو جنرل اوپر آتے ہیں آج کل جو ہیں وہ کر رہے ہیں کل کو کوئی اور آ جائے گا ماضی میں کوئی اور تھے تو یہ سارے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن اصل کمزوری جو ہے وہ سیاسی اشرافیہ کی ہے ان کو اس کو سنجیدی سے سوچنا چاہیے وہ اپنے میں درستگی کس طریقے سے لا سکتے ہیں ساری اب یہ جو حالات چل رہے ہیں اس پہ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام تو کافی لوگ کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں بے تہاشا قسم کے تجزیہ گار آگئے میں ہیں اور چاہے وہ جھوٹ ہے یا سچ چاہے وہ خبریں لے کے اس پہ میں تو کہتا ہوں وہ جلتی پر تیل ڈالنے کا ہی کام کرتے ہیں امچی آوازوں سے بولنا اور دوسرے کو الزامات دینا اور یہ کر دو وہ کر دو اور ایسی ایسی خبریں نکال لانا یہ کوئی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا ہے اس میں ٹھیک آپ ایک حیجان وقتی پیدا کر دیتے ہیں میں بھی آپ اپنی ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں لیکن انڈی لارچ اگر آپ سپیکٹرم میں دیکھیں اور بڑی تصویر میں تو یہ ملک کے لیے نقصان دے ہوتا ہے جیسے اب تازہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے وہ زمان پارک میں جا رہے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دو دن بعد پھر لانگ مارش شروع کر دیں گے دوسری طرف سے وہ مولانا صاحب جو میں وہ پریس کانفرنس کر کے تو وہ کیا حوالے دے رہے ہیں کہ برادران یوسف بھی تو ہے وہ ایک جھوٹا خون کمیز پر لگا کر لے آئے تھے اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا جب تک اعلان نہیں ہوتا اور میں جس حالت میں بھی ہوں میں مارش کروں گا دوسری طرف ان پہ جو حملہ ہوا یا جو وہ زخمی ہوا اس پر ہی بنیادی طرح ذات اٹھایا جا رہے ہیں تو بتائیں یہ معاملہ کہا آگے کس طرح چلے گا ان سب کو یہ گوھر کرنا پڑے گا کہ اپنے لہجوں کو دیکھیں اور اپنے جو نظریات ان پہ گوھر کریں یہ ملک کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے فرض کریں فوج بھی ہے جنہیل جو ہے آپ مار دیتے ہیں جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک اور اٹیمٹ کر کے عمران حان مر جاتا ہے یا آپ اسے مار دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے مار دینے سے آپ کے ملک کے مسائل حال ہو جائیں گے بھٹو کو آپ نے مار دیا کہ مسائل حال ہو گئے تھے یا اس کے علاوہ بھی لیاقت علی خان صاحب کو شروع میں مار دیا گیا تھا تو کیا اس کے وجہ سے ملک نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی ان کو بھی مار دیں گے تو کیا کوئی اور آ جائے گا پھر آپ ایسے کتنوں کو ماریں گے تو اصل جو مسئلہ اس کی طرف کیوں نہیں آتے کہ ہم جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کریں اور ہم اس ملک کے فائدے کے لئے کام کریں اور اس میں اپنا اپنا نکتہ نظر ہے میرے خیال میں سب سے پہلے تبدیل اسیحسی قبرین کو اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی سوچ ہے اس میں لانی پڑے گی آپ اس میں مل بیٹھ کے ملک کی مفاعت کی خاطر کٹھے ہو کر چلنا پڑے گا اور یقین رکھ لیں کہ فوج نے اس ملک پر ہی جو ہے اس کے اندر ہی رہنا ہے اور اسی کی خدمت کرنی ہے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کے پیچھے پھر آپ کو دیکھا دیکھیں کہ قوم اور عوام بھی ٹھیک ہو جائے گی تو فوج کا نوی انہی عوام میں سی تو وہ فوج میں بھی جاتے ہیں تو جب سب کا مائنڈ شیک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ مسئلہ مسائل جائیں وہ بھی حل ہو جائیں گے تو امید تو ہے کہ کیونکہ میں نے براہ راست ڈکٹر محید صاحب جو پیرزادہ صاحب ہے اور حیدر مہدی صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ اس نکتہ نظر پہ وہ غور کریں اور جب وہ تجلیہ پیش کرتے ہیں تو دونوں اطراف کو لے کے چلیں اگر میرے ناکس علم اور ذاتی رائے میں یہ بہتر ہے کہ ہم بلکل غیرت جانبدار ہو کر پویسی کی سائیڈ لیے بغیر دونوں اطراف کو سمجھائیں اور پھر یہ جو ملک ہے اس کے مسائل لگتا ہے کہ جلد حل ہو جائیں گے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے